سوشل میڈیا کے اوپر جو انڈیا کا مدرسہ دیوبند ہے اس سے میرے خلاف ایک فتوہ نکلائے یہ کسی نے اس کے اوپر سوال لکھے یہ بھی یہاں پہ رکھا ہوئے ان فتووں کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں فتوے دیتے ہیں مجھے بتایا ان کو تو چھوڑ دیں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں ایون افغانستان کو بھی شامل کر لیں دو بھاری فرقے ہیں باقی تو سارے ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں برہلیوی اور دیوبندی یہ آٹھ سے سو سو سال پہلے ایک دوسرے کو کافر ڈیکلیئر کر چکے ہیں تو میرے خلاف اکر کوئی فتوہ آ جاتا ہے تو کونسی ایسی بات ہے ہمارے کوئی پانچ لاکھ علماء میرے ہاتھ پہ بیعت تو نہیں کیے ہوئے ہیں جس طرح مولانا فضل رمان صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے ہیں پچاس ہزار دیوبندیوں کی طرح میرے مدارس تو نہیں ہیں نہ برہلیویوں کی طرح ہزاروں مساجد اور مدرسے ہیں میرے اور لاکھوں علماء ہیں نہیں تو جب ان کے ایک دوسرے کے بارے میں فتوے آتے ہیں نائنٹین زیرو فائیو میں حسام الحرمین کتاب لکھی آمزہ برہلیوی صاحب نے علماء عرب سے سائن کروائے کتاب کا نام رکھا حرمین کی تلوار اور اس میں انہوں نے پانچ لوگوں پہ کفر کے فتوے لگائے ایک غلامت قادیانی دجال کے اوپر اور چار علماء دیوبند پہ اور کنکروڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان تمام لوگوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے یعنی تمام فرقہ دیوبندیہ قادیانی کو تو ہم کافر مانتے ہیں باقیوں کی بات ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا یہ مرتد ہیں یعنی واجبول قتل اس کے جواب میں نائنٹین زیرو سکس میں خلیلہ مسارنپوری نے کتاب لکھی جس میں آلماس تیس کے قریب اس زمانے کے علماء اور بیس آج کے علماء نے بھی انکلوڈنگ تکی عثمانی صاحب اور اس زمانے میں عشر وی ثانوی صاحب انہوں نے سگنیچر کر کے پچاس سے زیادہ علماء دیوبند نے اسے انڈورز کیا ہے کتاب کو عشر وی ثانوی صاحب کے سائن ہے بقیدہ اس کتاب پہ حسام العرمین کے جواب میں لکھی المحند عدل مفند ہند کی تلوار ایک سٹھی آئے ہوئے بابے کے اوپر ہمیں کہتے ہیں ہمارے وزور بڑی میٹھی باتیں کرتے تھے اور اس میں انہوں نے لکھا کہ عام ازہ بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے یعنی شیطانی لشکر اور آگے انہوں نے لکھا جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے علماء دیوبند رضی اللہ عنہ اے انہوں نے کہہ رضی اللہ عنہ چوتھ بھی صدیز مولوی انہوں ان پہ یہ بریلوی حملہ آور ہوا ہے انہوں نے بھی اسلام سے نکالا بلکہ اس کتاب میں انہوں نے آگے جا کے لکھا کہ محمد بن عبدالوحاب اور ان کی پوری جماعت یہ خوارج کی جماعت ہے وحبی شیطان کا سینگ قرار دیا فتاوہ شامی کا حوالہ دیا کہ ہمارے تو بزرگ پہلے ہی کہہ گئے تھے یہ عبدالوحاب نجدی جو ہے شیطان کا سینگ ہے اب ریالوں کے چکر میں ان کا اپس میں اتفاق ہوا ہے ادرویس کتابوں میں تو سب کوئی موجود ہے تو جو لوگ ایک دوسرے کو کافر کہیں شیطانی لشکر کہیں مرتد کہیں اور کیا کیا زبان استعمال کریں وہ اسامل ارمین میں ہم از اپریلی صاحب لکھتے ہیں چوتھا فرقہ وحابیہ شیطانیہ جو شیطان لعین کے پیروکار ہیں جس طرح روافظ شیطان اطاق کے پیروکار ہیں وہ کہنے شیطان اطاق کے پیروکار ہیں رافضی اور جو بڑا شیطان لعین ہے اس کے پیروکار ہیں یہ وحابی اور وحابی وہ دیوبند اور اہل ادیس کو کمبائنڈ کہتے ہیں اور یہ انہوں نے خود اس کی شرح بیان کی ہے آقام شریعت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ قادیانی اور وحابیوں کا زبیہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو آمزہ بریلوی صاحب ارشاہت فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جی وحابی پھر انہوں نے بریکٹ کھولی خودی دیوبندی اہلِ حدیث قادیانی قادیانیوں کو بیچ میں شامل کیا یعنی کیا مطلب ان کو قادیانیوں کی طرح بدتر کہہ دیا یہ سب کے سب اور بیچ میں لکھا رافضی یہ سب کے سب ایک لاکھ دبا بھی اللہ کا نام لیں کسی جانور پہ وہ جانور مردار ہی رہے گا البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے یہود و نصارہ کا زبیہ اگر حلال ہو اور اہلِ حدیث اور دیوبند اور شیعہ کا زبیہ حرام ہو تو اس کا کیا رزل نکلا کہ آمزہ بریلوی صاحب دیوبند اہلِ حدیث اور شیعہ کو یہود و نصارہ سے بھی بدتر سمجھتے ہیں یعنی کہ یہود و نصارہ بہتر ہیں وہابیوں سے ان کے نزدیک ہمیں کہتے ہیں یہ کہتے ہیں جی کادیانی بہتر ہے یہود و نصارہ سے نہیں نہیں سر میں رجوع کرتا ہوں کادیانی بہتر نہیں یہود و نصارہ سے بلکہ یہود و نصارہ بہتر ہیں دیوبند اور اہلِ حدیث اور شیعہ سے بقول آلہ حضرت کے رجوع لینے جائے ہیں میرے کو لبو پھر رجوع پھر اس کی سمجھتے ہیں رجوع سامنے آنگے وہ تو میں نے دعوت کے پوانٹ آفیو سے بات کی تھی کہ کادیانی چونکہ قرآن کو مانتے ہیں عمل کرے نہ کرے تو عمل تو بلیل ویڈیو بندی کونسا کر رہے ہیں پڑھ کے بھی بابوں کو پکار رہے ہیں کوئی کہتا ہے بابا قبر سے نکل کے صلح کروا کے چلا جاتا ہے کوئی کچھ کلیم کرتا ہے تو یعنی ایک سمجھ لیں ہم کی دعوت سے کتنے قادیانیوں نے اسلام قبول کیا اگر ہمیں چندہ ایک اٹھا کرنا ہوتا تو میرے پاس تو پوری زندگی کے لیے ذریعہ معاش موجود تھا کہ میں ان کی یہاں پہ لاکے ویڈیوز پروڈیوز کرتا منتیں مارتے ہیں لوگ ویڈ فیملی کے لیے ہم ایک ویڈیو ریکارڈ آپ کے ساتھ کرما نے کہا یار بھئی اللہ کے لیے ہوئے ادھر ہی رو حق قبول کیا اپنے گھروں میں رو کوئی کسی کو اعلان کر کے تو اس طریقے سے ضرورت نہیں ہے سامنے آنے کی بس ٹھیک ہے آپ نے اللہ کے لیے کفر چھوڑ کے اسلام نبی الاسلام کی غلامی اختیار کی ہے اس دجال کو چھوڑ کے تو اللہ کے لیے کی ہے تو اس لیے ان فتووں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی یہ فتویں آندہ بھی آئیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر اگر یہ جنون ہے ویسے تو اس میں انہوں نے اینڈ پہ لکھا ہے کہ ہم نے پہلے بھی فتوہ نکالا ہے اور یہ اس پہ جو سوال انہوں نے لکھا ہے اسلام علیکم وآلکم آپ سے متعلق مدرسہ دیوباند انڈیا والوں کا جو درزہل فتوہ کفر آیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے ہیں یہ فتوہ کفر نہیں سرکار یہ میں نے پڑھا وایا یہ فتوہ کفر نہیں ہے بلکہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور گمراہ ڈیکلیئر کیا ہے کافر نہیں انہوں نے ڈیکلیئر کیا اللہ کا شکر ہے ہاں کافر نہیں ڈیکلیئر کیا علماء پتہ نے اتیاد سے فتوہ لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت سے خارج ہے تو وہ تو اہل سنت والجماعت سے تو ان کو عمضہ بریلوی صاحب نے پہلے ہی خارج کر دیا تھا اسامولر مین میں یہ تو خود خارج ہیں ہاں اور انہوں نے عمضہ بریلوی کو نکالا اور ان دونوں نے مل کے اہل حدیث کو نکالا اور سارے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا ہاں ہاں یہ مولوی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا اور ان سب کو پکڑ کے میں نے نکالا کیوں نکالا اس لیے کہ تم نے مکہ مدینہ کے نام پہ سواریاں بٹھائی تھی اور جا کے انڈیا کے شہروں دیوبند اور بریلوی میں جا کے جو ہے نا وہ پھینک دی اس لیے تجھے نکالا جیہاں چلیں مزہ لینے کے لیے پڑھا لیتے ہیں اس کو کیا فرماتے ہیں علماء دین کے ایک شخص مرزا انجینئر محمد علی جیلمی اچھے نام بھی دیکھیں جان موج کی اس طرح کے لکھیں میں نے تو اپنے ساتھ کبھی جیلمی لکھے ہی نہیں ہے میرا نام تو محمد علی مرزا ہے اور انجینئر ظاہر ہے میرا ایک پروفیشن ہے اور اسی کی ابیوریشن ہے امام امام وہ اولا امام نہیں ای 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 انجینئر محمد علی مرزا اپنے عقاعد نظریات کی روشنی میں اہل سنت جماعت سے خارج ہے یا نہیں مرزا جلμی کے مختصر نظریات درزیل ہیں جو اس کی یوٹیوب ویڈیوز اور پمفلٹ میں بیان ہے اچھے یوٹیوب اور ویڈیوز میں میں ادھر پھر ریپیٹ کروں گا میری ایک ویڈیو ہے وائی ایف آئی آر کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیو میں میرے خلاف آج تک جتنی ویڈیوز بنائی گئیں بنائی جا رہی ہیں بنائی جائیں گی سب کا اصولی جواب میں نے پوائنٹس کی شکر میں دے دیا ہے کہ یہ یہ طریقہ ہے آپ نے چیز کو جج کرنے کا اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پورا کانٹیکس دیکھنا ہے دوسرا اس ٹاپک کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ ٹاپک کیا تھا پھر اس سے لیٹڈ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کرنی ہے پھر میرا سکول آف تھوارڈ آپ کے سامنے آئے گا چلیں لے لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماذ اللہ چھوکرے کا لفظ استعمال کیا اور تنبیہ کرنے پر بھی اپنے بے بنیاد دفع کیا ہے میں نے استعمال نہیں کیا میں نے یہ کہا کافر کہتے ہیں یہ زد تو علماء یہود میں آئی ہے تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے ہیں ان کو ماننے سے انکار کر دیا اللہ تعالی ماتا ہے ادن الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے حضورت تو صرف دین اسلام ہی ہے وَمَقْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ إِلَّا بِمَّعَدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اہلِ کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے اس لیے میں کہتا ہوں مولوی انہی پیڑیش ہے اللہ دو بندے ہو کہ وقت پیغمبر دی گال کوئی نیچے سن دا تو عڈی میری کی نے سننے ہیں یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقاولے پر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلی کی مت مار دی دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کہنے تھا کیوں مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوک رہا کہ میں بتائے گا یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کے مانے دی تھے عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے جہاں ستر اسی سال کے بابے بیٹے ہو وہاں ایک چالیس سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے یا پچاس سال آب علیہ السلام جب بھی مدینہ شیب میں گئے ہیں ہجرت کے وقت 52 ایئرز کے قریب ایج تھی تو کس نے بات سننی ہے جناب آج نہیں لوگ بات سن رہے تو آپ یہ یعنی یہ جو علماء کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر علماء ہردرمی پہ اتر آئیں تو وقت کے پیغمبر کی بات بھی کوئی نہیں سنتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوا تھا علماء علماء یہود چلیں یہاں تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہودی بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی خود یہودی ان نسل تھے بنی اسرائیل تھے ان کی بات بھی نہیں سنی صرف اس لیے کہ انہوں نے غلطیاں ہائلائٹ کی آئے بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائلائٹ کریں ان کی دھم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں نہیں بات ماننے اور خود انہوں نے ہر طرف عدم مجایا ہوگا ہر ایک کی غلطی ہائلائٹ کریں گے اسی اور اصول اور مبادی کے اوپر جب آپ ان کی غلطی ہائلائٹ کریں وہ بات ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوں گے یہ میں نے بار بار اس کی کلیرپکیشن دی ہے کہ قرآن حکیم بھرا ہوا ہے اس طرح کے الفاظ سے جو کافر نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کبھی کہتے تھے مجنون ہے کبھی کہتے تھے دیوانہ ہے کبھی کہتے تھے اسے پریشان خواب آتے ہیں کبھی کہتے تھے اس نے ایک عجمی غلام رکھا ہے جو اسے پڑھاتا ہے کبھی نبی علیہ السلام کی بیوی پہ تعمل لگاتے تھے سب سے بڑھ کر وہ کہتے تھے اس پہ وہی نازل نہیں ہوئی یہ جھوٹا ہے نعوذ باللہ یہ دعویٰ کرتا ہے ربوت کا یہ نبی ہے نہیں یہ سارے الفاظ ہوتے تھے اور کافر جب اس کے لئے کی ڈسکیشنز کرتے ہیں تو ان کو جب جنرلائز بیان کیا جاتا ہے تو اس کے لئے کچھ چیز محاورتاً بات استعمال کی جاتی ہے اور محاورتاً جب بات کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں آپ تو وہ کافروں کا کول ہوتا ہے وہ آپ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں مثلاً قرآن میں سورة الانبیاء کے اندر حضرت ابراہیم نے جو پورا پلان کیا تھا بوتوں کو توڑ کے پھر انہوں نے بڑے بوت کے کندے پہ کلارا رکھا تو جب بعد میں وہ میٹنگ کال ہوئی نا بزرگوں کی علماء کرام کی بابوں کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک چھوکرے کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے وہ ہمارے بوتوں کا ذکر کرتا تھا برائی کے ساتھ اب آپ کہیں گے یہ لفظ موجود نہیں ہے ظاہرہ جی عربی میں تو چھے نہیں ہوگی نا چھے ہے کی بنی چھے وہاں پہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا جو یہ کرتا تھا تو نوجوان کے لیے ہمارے پنجابی زبان میں مچھوڑ وہ چھوڑ آیا اور انہوں نے پکڑ کے نعوذ باللہ منزالک اور کہتے ہیں جی وہ آپ کو بھی ایک دفعہ کسی نے چھوکرہ کہا تھا تو آپ برا مانے تھے مجھے کہا تھا جاہل چھوکرہ آپ کہیں پڑا لکھا مولویاں نو ناکو چنے چبوانے علا ایک چھوکرہ ہاں لیاو میں اپنی زنانی نو ویڈیو دکھاں گا خوش ہو کے خدا کے لیے فی نفسی یہ لفظ برا نہیں تھا بیسے بھی کافروں کے ریفرنسے بیان ہوا اگر آپ اس کو برا بھی لینا چاہتے ہیں پھر اللہ کی غیبی مدہ ہمارے ساتھ آئی چاند دن پہلے پاکستان کے سب سے بڑے گول کیپر اہلِ عدیث کے قاری خلیل الرحمن حافظہ اللہ تعالی جو سارے ٹی وی چینلز پر آکے فرقہ اہلِ عدیث کا دفاع کرتے ہیں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جب کبھی بھی ان پر جب اتراز ہوا نا دیوبند کی طرف سے کہ اہلِ عدیث کے اوپر دیوبندی یہ باتیں کرتے ہیں انہوں نے کہا اہلِ عدیث کو تو چھوڑیں جب بھی کسی نبی نے اپنی قوم میں آ کے دعوت دی اور انہیں سچائی کی بات بتائی تو قوم کے بڑے اس نبی کے خلاف کھڑے ہوگے اور انہوں نے کہا یہ کل کا چھوک رہا کہ ہمیں سمجھائے گا دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراز کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے انہوں نے چاہ داریاں ہم کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوک رہا کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین یہ کل کا چھوک رہا کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین یہ کل کا چھوک رہا کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین سیم لفظ انہوں نے تمام انبیاء کے بارے میں بولا لیکن کاری خلیر رومان کو کسی نے نہیں کہا گستا اور کہنا بھی نہیں چاہیے اس کی وجہ ہے کہ وہ اوورال ان کی پوری گمرہی کو سم اپ کر رہے تھے کہ واقعی پیغمبر بلکل چھوٹی عمر میں دعوت حق جب بلاند کریں گے تو صفیت داڑیوں والے انہیں اپنے بچوں کی مانندی دیکھ رہے ہوں گے جو صورت الانام میں کئی جگہ پہ آیا ہے اے نبی یہ تمہیں اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو دارہ نبیل اسلام کی عمر مبارک اور ان کی بابوں کی عمریں دیکھیں تو باب بیٹے کی عمر کا فرق تھا تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ ان پہ گستاکی کا فتوہ لگائیں وہ جنرل بات کر رہے تھے اور یہ اردو چکے ان کو نہیں آتی اردو میں محاورتا ہم پنجابی میں بھی جب بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ایک اللہ بچہ آکے منو سمجھائے گا یہی کہتے ہیں نا اس کو اردو میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کل کا چھوکر آکے مجھے سمجھائے گا اور جب انبیاء اکرام کے مخالفین انبیاء کو جب خطاب کرتے تھے اس طریقے سے ہی باتیں کی جاتی تھی باقی اگر آپ کہیں آپ ایک ایک لفظ دکھائیں نہیں جنرل جب بات ہوگی وہ سارے الفاظ کا قرآن و دیش میں رپورٹ ہونا ضرور ہی نہیں اوورال ڈاکٹرین ہوتی ہے ورنہ تو کئی ایک باتیں ان کے اپنے لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ہم وہ کہیں کہ یہ بتائیں یہ لفظ کہاں پر موجود ہے اس طرح نہیں ہوتا اسی طریقے سے نبیل اسلام کے لیے ڈریکٹ ایشلی تھانوی نے علم غیب کے لیے حفظ الامان میں کہا تھا حفظ الامان کتاب چھوٹی کتاب چھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے اور یہ کوئی رسول اللہ کی تخصیص نہیں ہے بلکہ یہ علم الغیب ہر پاگل مجنون اور جانور کو بھی حاصل ہے کہ اس کی بھی چھٹی اس سے اس کو آنے والے معاملات کا پتہ چل جاتا ہے رسول اللہ کے علم الغیب جو وحی کی تحید کے ساتھ تھا اسے تشبیدی اسی لئے اسامل ارمین میں آمزہ بریلوی نے ایشوری تھانوی پہ کفر کا پتہ لگایا بلکل ٹھیک لگایا کیونکہ رسول اللہ کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات منصوب کی اگر یہ وہ کہتا ہے نا کہ کافر یہ کہتے تھے پھر تو بات ختم ہو جاتی مجھے کہتے ہیں چھوکرا لفظ استعمال کیا تو وہ تو جھوٹ بول رہے ہو میرے اوپر میں تو کافروں کے رفعے تھا تم نے تو ڈریکٹ کیا لفظ استعمال کیا کہ حضور کا علم غیب تو جانوروں والا علم غیب اس کے ساتھ تشبیح دی ہے تم نے جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے محاورتان ہو رہی ہوتی ہے چونکہ میری ورہ سے ان کے فرقوں کو نقصان ہوا اس لیے ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی ادر وائز میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے بیان القرآن کے ایک سو آٹھ گھنٹوں میں وہ وہ باتیں کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہودی ان کے پر جو جو الزام لگاتے تھے کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں انہوں نے سوری چڑھایا یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا مرتب جو تھا جادوگر تھا ولد الحرام تھا ولد الزنا تھا اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں کہ یہ لوگ ان کو پتا چل جائیں ان پر فتوے لگاتے ہیں لیکن نہیں لگائیں گے ابھی بھی اس کی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے فرقوں کوئی اقصان نہیں ہوا انہا میں نے کبھی لگایا اکثر ان کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں آج کل تو بڑا کلیپ ان کا مشہور ہوا ہے کہ یا خدا جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں کیونکہ سوریہ العمران میں آئے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر مؤمن ہو تو اس پر ڈاٹر سا سا ورڈک دے رہے تھے کہ اگر اللہ ہی ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ مسلمان اگر صحیح مؤمن ہوئے تو غالب رہیں گے تو آج دنیا میں ہماری پٹائی ہو رہی ہے تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا اللہ نے جھوٹ بولا یا مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ مؤمن ہے یہ مؤمن ہے ہی نہیں تو ظاہر دوسری بات ہی درست ہے اگر یہ واقعی مؤمن ہوتے تو پٹائی نہ ہو رہی ہوتی صحابہ کتنا یہ بھی عزت اویل کر رہے ہوتے ہیں اہلِ بیعت کی طرح یہ بھی عزت اویل کرتے ہیں دنیا کے امام بنتے ہیں اور اس آیت کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں آج دنیا میں ہم ضلیل ہیں عالی تو نہیں ہے بلند تو نہیں ہے نتیجہ کیا آج ہی کرتا ہے ایمان نہیں ہے یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے ہوں نہیں سکتا کہ امت کی اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں ضلیل و خار ہو لیکن اگر آپ کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب سے پوچھے کہ قرآن میں اور عدیث میں کہاں لکھا ہے کہ یا اللہ جھوٹا ہے یا ایمان والے جھوٹے ہیں اللہ کو آپ نے جھوٹا کہہ دیا آؤ نا بچے مدانی سے تو ہم کیا کہیں گے وہ ڈھنگرو بات کو سمجھو وہ اللہ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے وہ بات بتانا چاہ رہے نہیں قرآن و عدیث سے ثابت کریں کہ نبیل اسلام نے اس طرح مثال لے کے کبھی بات کی ہو کہ یا اللہ جھوٹا ہے خدا کے اس طرح نہیں ہوتا جب زبان میں آپ کسی چیز کو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی طریقے سے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اس زبان کے محاورے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں یہاں تو کتنا عرصہ مولوی لڑتے رہے ہیں کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں نہیں ہاں اہل ایدیسوں نے تو اسی اس موصفات کا مسئلہ بنا کے بریلوی اور دیوبندیوں کو گمراہ بلکہ کہا کہ یہ توحید کے منکر ہیں یہ اللہ کو خدا کہتے ہیں خدا تو بدھ کیلئے استعمال ہوتا ہے تو میں نے کہا خدا کے لئے پھر اللہ نے ان کے اوپر خود ایک عزمائش ڈال دی جب ڈاکٹر زاکر نائک انہی کے فرقے سے انہوں نے تو گوڑ کا لفظ بھی استعمال کیا ٹھیک ہے جی انہوں نے تو ہندووں کے ہاں جو اللہ کے لئے الفاظ استعمال ہوتے تھے وشنو سسٹینر رب وہ بھی استعمال کیا خدا بھی استعمال کیا تو ان کو پھر اسماؤ صفات کے مسئلہ یہ اس طرح نہیں ہوتا جو بھی کسی زبان کے اندر گوڑ کے لئے لفظ استعمال کیا جائے انگلیش میں بھی کیپٹل جی سے گوڑ لکھا جاتا ہے وہ جو چھوٹے آلیہ ہیں وہ چھوٹے جی سے لکھے جائے اسی طرح سے ہندووں کے ہاں بھی جو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں بگوان کا وہ اسی ایک گوڑ کے لئے کرتے ہیں ہم اردو میں خدا اسے کہتے ہیں یا فارسی میں خدا کہا جاتا ہے تو وہ آپ اسماؤ صفات کا مسئلہ اسے نہ بنائیں تو یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں اچھا جی صحابہ اکرام پر کھلم کھلا تنقید کرتا ہے ناؤذب اللہ ہم نے صحابہ اکرام پر کبھی بھی تنقید نہیں کی ہے دو تین بندوں کو صحابہ اکرام آپ نے بنا دیا ہے یہ تو اسی طرح سے دو تین پاکستانیوں کے اوپر کوئی تنقید کر کے باقی سارے پاکستانیوں کے وضائل بیان کرے تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ پاکستان پر حملہ کر رہا ہے نہیں دو تین بندوں پہ ہے نا دو تین بندوں کا کہا کریں اور وہ تنقید خود نہیں کرتا وہ وہ کرتا ہے جو بخاری مسلم میں ان کے بارے میں عادیز موجود ہیں اور وہ تنقید بھی برائے اصلاح ہو رہی ہوتی ہے نہ کہ ان کی کوئی عزت کم کرنے کے لیے ورنہ تو ہمارے پمفلنٹوں میں ان بندوں کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ وہ لکھاوا ہے چاہے حضرت معاویہ ہوں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں عمر بن آس ہوں رضی اللہ عنہ مجمعین تین بندوں کو صحابہ اکرام آپ نے کہہ دیا بھئی صحابہ تو آپ خود کہتے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ ہیں ان میں تین بندوں کا تو آٹے میں نام کی بھی والا بھی معاملہ نہیں ہے لیکن اگر یہی تین بندے ان لوگوں کے خلاف ہوں جن کو ہم خلفہ راجدین مانتے ہوں اور جا میں ترمزی ابو دعود اور ابن باجہ کی عدیس ہو تم پر میری اور میرے خلفہ راجدین کی سنت لازم ہے دین میں نئی نئی بدتوں سے بچنا اور میرے خلفہ راجدین کی سنت کو لازم پکڑنا تو خلفہ راجدین کے مخالفین کے اوپر اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ ذاتی بات تو نہیں کر رہا حضرت علی کے مخالفین پر جب ہم بولتے ہیں تو ہم حضرت علی کی فیورن میں بول رہے ہوتے ہیں ہم کو تھرڈ پارٹی نہیں ہوتے ہم حضرت علی کی پارٹی بن کے بول رہے ہوتے ہیں تھرڈ پارٹی تو تب ہوں جب ہم دونوں کے اخلاف بول رہے ہوں جب ہم حضرت علی کا ساتھ دیتے ہیں مخالفین کے خلاف تو ہم حضرت علی کی پارٹی کا حصہ ہیں اور ان صحابہ کا حصہ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو خلیفہ چنا اور وہ کون سے ہیں وہ وہی ہیں جنہوں نے ابو بقر عمر عثمان کو چنا تو ہم حضرت علی کے ساتھ کی ہیں مدودی صاحب پر لوگ اتراز کرتے ہیں مدودی صاحب تفہیم القرآن میں جب بھی لکھتے ہیں اینڈ پہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں تو وہ اپنی رائے دیتے ہیں بلکل جھوٹ وہ ہمیشہ اختلافی موضوعات پہ فقی مسائل کو ڈسکس کرنے کے بعد تفہیم القرآن میں وہ لکھتے ہیں امام ابو نیفہ کی یہ رائے ہے امام شافی کی یہ رائے ہے امام مالی کی یہ رائے ہے امام آمہ بن حنبل کی یہ رائے ہے امام صوفیان سوری کی یہ رائے ہے باقی سارے آئمہ کی رائے لکھے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس مسئلے میں امام شافی کی رائے زیادہ بہتر ہے وہ جب یہ کہتے ہیں نا میں یہ کہتا ہوں کہ امام شافی کی رائے بہتر ہے تو وہ اپنی رائے نہیں دے رہے ہیں بلکہ امام شافی کی سپورٹ کر رہے ہیں اپنی رائے کونسی انہوں نے دے دی ٹھیک ہے جب ہم حضرت علی کے محالفین کے بارے میں اممار بن یاسر کا خطبہ پیش کر دیں حضرت علی کی کنوتیں نازلہ والی روایتیں پیش کر دیں تو ہماری تو اپنی رائے ہے ہی نہیں ہم تو حضرت علی کی رائے پیش کر رہے ہیں یہ کہانیے کرانی بھی بند کریں اور میرا کربلا والا رسرچ پیپر فوراً منگوالیں فری آئے گا آپ کے گھر باقی تمام رسرچ پیپرز بھی جی یہاں سے سب کو فری ملتا ہے سیکنڈوں لوگوں کو صبح سے لے کے شام تک نو سے پانچ بجے تک روزانہ آپ کال کریں صرف آپ سے ٹی سی اے دیں گے فری تمام رسرچ پیپرز کربلا والا سات مزید آٹھ رسرچ پیپر ٹوٹل نو تین اذکار کارڈ آپ کے گھر فری آ جائیں گے انشاءاللہ تو آپ خود ہی پڑھ کے دیکھ لیں یہ کیا معاملات ہیں خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بدترین عظامات آئیت کرتا ہے ناؤدو باللہ ان کو بدتی باغی گھالی باز اور بے شمار عظامات نگاتا ہے وہ جماعت دوزق کی طرف بلائے گی اور یہ حدیث جب بھی میں نے بیان کی میں نے کہا کہ دوزقی جماعت نہیں دوزق کی طرف بلانے والی وہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے یہ صحیح بخاری تو یہ پھر مجھ سے پہلے امام بخاری کو آپ لوگ مجرم کیوں نہیں کہتے ہیں اور یہ حدیث تو مسلم میں بھی ہے کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی تو مجھے کیوں کہہ رہے ہیں میں نہیں کہتا یہ یہاں پہ یہاں لکھنا چاہیے تھا کہ یہ بخاری مسلم سے وہ حدیثیں بیان کرتا ہے جس میں ان کو جو ہے نا وہ باغی اور اور تینمزی ابودود میں آیا ہے کہ جو خلفہ راشدین کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ بیدتی ہوں گے اور گالی باز میں وہ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ اللہ عن اللہ عبد تراب اور امارہ معاویہ سعید ابن ابی وقاس کو حکم دیا اور فلنگ دی بلینکس ابن تیمیہ نے منہ حجو سننہ میں کیا کہ سعید ابن ابی وقاس کو امیر شام نے حضرت علی پر سب و شتم کا کہا انہوں نے انکار کیا یہ اب یہ بتایا کریں بے شمار الزمات کو الزم نہیں لگایا میں نے تو مسلم کی حدیث فور ڈبل سیون سیس پیش کی تھی کہ ایک تابعی نے آکے عبداللہ بن عمر بن آس سے خان کعبے کے سائے میں بیٹھے ویتے کہا تھا کہ اب ہمیں اطاعت امیر کی حدیثیں سناتے ہیں اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی صفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے ہم لوگوں کو نحاق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے لوٹیں جبکہ اللہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو نحاق قتل نہ کرو اور حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرو ہم اللہ کی اطاعت کریں یا معاویہ کی اطاعت کریں سورہ نساء کی آیت نمبر 29 انہوں نے پڑھی ہمارے حسن بھائی کہتے ہیں شکر ہے اگلی آیت نہیں پڑھ دی وہ تیس نمبر بھی تھی کہ ایسے لوگوں کا ٹکانہ جہنم ہے تری نمبر آئے انہیں 29 نہیں پڑھی تو عبداللہ بن عمر بن آس جو رشتہ دار بھی تھی حضرت معاویہ کے ان کے باپ درستے راس رہے عمر بن آس خموش ہو گئے تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے اور جس میں اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو تو جب یہ ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں الزمات لگا رہے ہیں یا یہ ایک تابی الزمات لگا رہے ہیں اور دوسرا صحابی اسے انڈورس کر رہے ہیں بجائے یہ کہنے کے کہ یار آمدہ کے بعد انہیں ہی نیر کی ویڈیو نہیں دیکھو یہ تو عبداللہ بن عمر بن آس نے نہیں کہا انہوں نے وہی بات کی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے مولا علی کہتے ہیں کہ نبیر اسلام نے کہا کہ حکمران کی اطاعت معروف میں ہے منکر میں نہیں ہے بڑی لمبی حدیث ہے ایک انساری کو حضور اللہ علیہ السلام نے ایک وفد کے اوپر امیر بنا کے بیجا راستے میں اس کو غصہ آیا اس نے لکڑیوں کا ایک بہت بڑا علاؤ جلوایا بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے اور کہا میں تمہارا امیر ہوں میری اطاعت جو ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ نبیر اسلام نے یہ فرمایا ہوا ہے لہذا تم اس میں کودو انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے ہی کے لیے تو رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہوئے تھے تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ دکیل رہے ہم اس میں چھلانگ نہیں لگائیں گے جب نبیر اسلام کے پاس مقدمہ واپسی پہ پیش ہو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی اطاعت میں آگ میں چھلانگ لگا لیتے تو جا کے جہنم کی آگ میں نکلتے تو یار اس انساری صاحبی کی بھی تقلید واجب نہیں تھی بلکہ تقلید نہ کرنا واجب تھا تو توڑے بابے کی در بابے تے شاہی کوئی نہیں اینما جملہ ہے مارکیٹی سے بابے تے شاہی کوئی نہیں جب انساری صاحبی کے کہنے پہ آپ قرآن و سنت کے خلاف نہیں چل سکتے اور حضور کہہ رہے تم نے جہنم میں جانا تھا اگر میرے اس صاحبی کی اطاعت تم کرتے کیونکہ وہ تمہیں غلط کام کی طرح بھلا رہا تھا تو اس کے انڈ پہ حضور نے فرمایا اطاعت تو صرف معروف میں ہے منکر میں نہیں ہے تو یہ تو میرے بھائیز بالکل واضح ہیں آگے چلتے ہیں جی کیا کہتے ہیں سیدنا علی کو روحانی تور پر پہلا خلیفہ کہتا ہے اچھا جی اس کے ساتھ آپ کو لکھنا چاہیے تھا کہ وہ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی چاروں کو خلفہ راجدین مانتا ہے اور کہتا ہے خلافت تیس سال تک ہے اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہیں اور وہ گن کے بتاتا ہے ابودعو ترمزی سے کہ ابوبکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھے سال جس میں چھے مہینے حضن ابن علی کے بھی ہیں اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ ابودعود میں لکھا ہوا ہے کہ بنو عمیہ تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے اور مولوی نے تجمہ کیا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں ہے عربی میں تھا علیہ السلام اور مولوی کہتا ہے نہیں بنو عمیہ تو حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے وہ تو قصار سے عثمان مانتے تھے تو اس میں تو واضح موجود ہے وہ خلیفہ بہنے نہیں مانتے تھے اور پھر جواب میں حضور کے ازاد کردہ غلام وہ کہتے ہیں کہ ان کی پیٹ سے جھوٹ ہے جو نکلے حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی بادشاہ بدترین ہے روح عرض کے اوپر اور مصنف ابن ابی شہبہ میں اور مصنف ابی دعوت تیالسی کے اندر ہے کہ بدترین بادشاہ ہیں اور پہلا بادشاہ ان میں معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ عنہ تو یہ بھی ساتھ لکھے نا یہ میں نے مولانے سحاق کو کوٹ کیا تھا اس حوالے سے کہ اس اعتبار سے روحانی خلیفہ ہیں حضرت علی کے خلفاء سلاسہ ہر معاملے میں حضرت علی سے گائیڈ لائنز لیتے تھے چیف جسٹس حضرت عمر کے دور میں کون سیدنا علی ہر معاملے میں وہ ان کو آگے رکھتے تھے آلالبیت ہونے کی وجہ سے میں نے ان معنوں میں بات کی کہ سنی شیعہ اپنا جھگڑا ختم کریں اور اس ٹاپک کے اوپر آ جائے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو نا علیدہ پہلا نمبر تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے روحانی اعتبار سے نبی علیہ السلام کی وجہ نشین ہے ہاں لیکن پولٹیکلی حضور کے خلیفہ صحابہ کے اجمع سے سیدنا ابو بکر ہے اور اس پہ میری ویڈیو بھی آ چکی ہے کہ رسول اللہ کا خلیفہ کون ہے ہمارے نزدیک کو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں رسول اللہ کا اصل خلیفہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے یہ نبی علیہ السلام کی پولٹیکل خلفہ ہیں روحانی خلفہ ہیں کیونکہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو اگر آج مجھے حضور کے خلیفہ تک پہنچنا ہے میں کدھر جاؤں سارے فوت ہو چکے ہیں اگر فوت ہونے سے مسئلہ ختم ہونا ہے تو حضرت عبقر صدیق دو سال با فوت ہو گئے تو انٹرزلٹ تو یہ نکلا کہ حضرت عبقر سے بھی میں اقتصاب نہیں کر سکتا حضرت عمر سے بھی نہیں کر سکتا عثمانو علی سے بھی کسی صحابی سے نہیں کر سکتا فوت تو سارے ہو چکے ہیں نبی علیہ السلام کی طرح اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے لیکن قرآن فوت نہیں ہوا قرآن کیامت تک ہے یہ اصل خلیفہ اور اس میں میری ویڈیو ریکارڈ موجود ہے تو یہ اس کو بالکل آؤٹ آف کنٹیکس انہوں نے پیش کی لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کہہ دیا کروڑوں معاویہ ایک ہمار کے برابر نہیں اس پہ رجوع کریں جی میں رجوع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کرے کھربوں کھربوں معاویہ ایک ہمار کے برابر نہیں اور میں مسلم شریف سے ثابت کروں گا بخاری شریف سے ثابت کروں گا سنیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اور مسلم میں تفصیل ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جذبات میں آ کر عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی اور یہ کیوں گالیاں دی تھی اس کی تفصیل حافظ ابن کسیر نے سورة الحدید کی دس نمبر آیت کے کونٹیکسٹ میں لکھ دی ہے وہ دس نمبر آیت ہے نا سورة الحدید کی کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے اس کی تفصیل میں لے کر آئے اور کچھ حصہ اس کا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب خالد بن ولید نے ایک قوم کے اوپر بغیر تحقیق کے چڑھائی کر دی اور انہیں قتل کیا اور وہاں صحابہ میں اختلاف ہوا وہ قبائل اجڑ تھے انپڑ تھے عرابی تھے انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے ہم اپنے دین سے پھر گئے اور اس سے مراد وہ یہ کہہ رہے تھے ہم اپنے بدبرستی کے دین سے پھرے خالد بن ولید یہ سمجھے یہ کہہ رہے ہیں ہم اسلام چھوڑ گئے قتل کرنا شروع کیا باقی صحابہ نے مخالفت کی انہوں نے اپنے جو انہوں نے گرفتار کیے تھے انہیں قتل نہیں کیا اور کہا ہم نبیر اسلام کے پاس آئیں گے اس وقت نعرہ بولا جاتا تھا اسلم نہ ہم نے اسلام قبول کیا لیکن انہوں جڑ لوگوں کو نہیں پتا تھا نبیر اسلام کے پاس جب شکایت آئی تو آپ جلال میں آپ نے دو دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ خالد بن ولید نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں میری کوئی ذمہ داری نہیں جو اس نے ہی حرکت کی اس موقع پر ہی عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کا جھگڑا ہوا تھا یہ حافظ ابن کسی نے نکل کیا اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ خالد بن ولید نے جب عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تو وہ شکایت لے کے حضور کے پاس آئے آپ علیہ السلام کو جلال آیا آپ نے فرمایا خالد سے فرمایا تھا بریلوی دیوبندیہ الہدی شیعہ سے نہیں وہ تو انڈریکٹ ہے ڈریکٹ لی خالد بن ولید سے کہا کہ تم اب اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو تو میرے صحابی نے ایک مد چھے سو گرام آدھا کلو گندم جو خیرات کی تھی اسے نہیں پہنچ سکتے اس کے آدھے کو بھی یعنی ایک پاؤ گندم میرے عبد الرحمن بن عوف نے جو اللہ کی راہ میں دی خالد بن ولید تم اہد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دو تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے یہ آدھی عدیس بیان کرتے ہیں کہ دی وہ میرے صحابہ کو برا مت کہو بہت پار یہ مسلم شیعہ میں پوری عدیس ہے کیونکہ مسلم کی اگر عدیس بیان ہوگی تو پھر پتا چلے گا کہ نبی الاسلام نے سپیسیفکلی بعد میں مسلمان ہونے والوں کو کہا کہ تم سینئر مسلمانوں کو گالی مت دو پھر تو لوگ پوچھیں گے پھر بنو امیہ حضرت علی پہ کیوں اسے بہت شتم کرتی رہی جو صحیح مسلم میں ہے سکس ڈبل ٹو نائن لعناللہ ابو تراب ابو تراب پر لانت ہو سب کا ترجمہ مسلم میں خود ہوا ہے لانت پھر لوگ یہ بھی پوچھیں گے مسلم شیعہ میں دوسری عدیس ساد ابن ابی وقاس نے امیر شام کے سامنے کلمہ حق بلاند کیا حضرت علی کو سب کرنے سے انکار کیا لوگ یہ بھی پوچھیں گے تو اس لیے انہوں نے کہا یار آدھی عدیس بیان کرو میرے صحابہ کو برا مت کو پوری عدیس بیان نہیں کی اب وہاں نبیل اسلام نے کیا کہا ایک پاؤ گندم میرے سینئر صحابی نے جو خیرات کی تم اب اہد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دو برابر نہیں ہو سکتے اہد پہاڑ آپ کو پتا ہے کتنا ہے ساڑھے چار کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے چٹیل پتھروں کا پہاڑ ہے اس کی اب ڈینسٹی کلکولیٹ کریں میرا تو کلکولیٹر فیل ہو گیا تھا کسی کے پاس سوپر کمپیوٹر ہے تو کلکولیٹ کر لیں کہ ساڑھے چار کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے آل موسٹ آدھا کلومیٹر اونچے اس پہاڑ پتھر کی ڈینسٹی کلکولیٹ کریں پھر اس کے برابر سونا اور اس کی قیمت نکالے اور پھر دوسری طرف ایک پاؤ گندوں کی قیمت نکالے تو سر یہ عربوں نہیں کربوں کی گیم نکلے گی لہٰذا میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کر دیا اور یہ بھی میں ابھی آگے چلوں گا خالد ابن ولید فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہیں لیکن سلح ادیبیہ کے بعد ہوئے ہیں نبی الاسلام نے سلح ادیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کو بھی عبدالرمان من عوف کے برابر نہیں ہونے دیا اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ حضرت علی کے برابری کریں وہ تو آپ کلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں تو میں نے یہ رجوع کرتا ہوں میں نے جو کہا تھا کروڑوں معاویہ میں کہتا ہوں کھرب ہا کھرب معاویہ ایک امار ابن یاسر کے برابر نہیں ہے اور میں نے بخاری مسلم سے ثابت کر دیا جا کے سپر کمپیوٹر پہ کلکولیٹ کروالے ریشو پروپورشن نکال لے نا قیمت کی ایک پاؤ گندم کی قیمت اور ساڑھے چار کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے اہد پہاڑ جو چٹیل پتھروں کا ہے اس کے برابر سونا کلکولیٹ کریں سر سونا تو ایک تولہ آج کل ایک لاکھ اور پندنہ ہزار تقریباً ہوا ہوا ہے چلیں موٹا کر کے ایک لاکھ بھی لگا لیں اتنا تھا سونا ایک لاکھ کا ہے تو لاکھ کا فرق تو یہی نکلایا ہے اتنی سی جگہ پہ اتنی جگہ پہ ایک کروڑوں معاویہ پورے ہو جائیں گے اور ساڑھے چار کلومیٹر پہ تو کھربوں نہیں کھرب ہاں کھرب اور علی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی علی کی کیسے بات ہوگی علی کا نام لینا چھوڑ دیں آپ سر علی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ان کا تو ذکر ہی نہ کریں سیدہ عائشہ کو ظالم کہتا ہے ناؤدو باللہ یار یہ جملہ لکھ کے آپ لوگوں کو اشتعال دلانا چاہتے ہیں میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں کہ بہاری میں حضرت عمار کا خطبہ ہے کہ لوگوں اللہ نے تمہیں عزمایا ہے ایک طرف عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں لیکن اللہ دیکھے گا تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی یعنی انہوں نے تو اللہ سے جنگ قرار دے دیا حالانکہ وہ حضرت علی سے جنگ تھی کیوں اطیع اللہ و اطیع الرسول یا ایہواللہین آمنو اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولیل امر منکم حکمران وقت کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت ہے قرآن و سنت کے اندر تو انہوں نے تو اللہ رسول سے جنگ قرار دے دیا اور بہاری کی حدیث ہے امار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہے آؤ پھر یہ کہتا تھا نہیں ظالم لفظ بھئی اس میں الفاظ تھا کہ بدبخت کے لفظ تھے میں نے تو بڑا لائٹر ترجمہ اس کا کیا ہے اس کو تو چھوڑ دیں وہ جب مسند آمد کی حدیث ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب ہوں کے کتے بھی اس پہ بھونگیں گے جیسے شیخ البانی شیخ زبیلی زی صاحب نے تو اپنے ویڈیو میں بھی صحیح کہا اور یہ صحیح حدیث ایک سناؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر حعب کے کتے بھونگیں گے صحیح ہے یہ جب آج شاہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہے تھی حعب سے تو وہاں کتے بھونگیں بہت زیادہ یہ غیب کی خبر پوری ہوئی ثابت ہوئی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے وہی کے ذریعے تو آیش حدیقہ نے پچھا یہ کون جگہ فرمایا یہ ہو بے انہوں نے کہا فرمایا مجھے تو حدیث یاد آدھی میں واپس آنا چاہتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ مسلمانوں میں صلح کرا دیں یعنی مسئلہ صلح کا تھا جنگ نہیں تھا پھر جنگ ہوئی اور وہ پیشنگوئی پوری ہوئی سری طرح یہ بتا دیں یہ ناسبی کون ہوتے ہیں ہمارے علیہ وسلم میں کافی ناسبی جہاں میں یہ بتاؤں کہ ایک شیعہ ہے نا شیعہ جو صحابہ کو برا کہتے ہیں یہ بھی گھنگا لوں ایک ناسبی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بغض رہتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ انہوں سے بغض رہتے ہیں برا کہتے ہیں ان میں سے فیض علم صدیقی تھا جیلم نے اور اسی طرح قتل ہو گیا اس طرح اور بھی ہے تو بہرحال یہ جو مولا علی نبی پاک نے حرمایا کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا یہ صحیح حدیث ہے من کم تو مولا فالی مولا جو مولا علی سے جو مولا سے مراد مشکل کچھ آ نہیں بلکہ محبوب اور پیارا ہے تو جو اس سے دشمنی رکھتا ہے برا کہتا ہے ناسبی ہیں یہ کچھ آل حدیث ہوں جو منی میں گوزہ ہیں اس کے کونٹیکس میں میں نے مسلمت عامد کی حدیث بیان کی تھی جب مولا علی سے رضو اللہ نے کہا ایک وقت آئے گا تیرا عائشہ سے جھگڑا ہوگا تو انہوں نے کہا میں تو بڑا شقی ہوں بڑا بدبخت ہوں اگر آپ کی بیوی سے لڑوں گا تو میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا میں بڑا ظالم ہوں گا یعنی ظلم عربی میں کہتے ہیں حق سے ہٹنے والا بدبخت کی بجائے میں نے لائٹر ترجمہ کیا لیکن بندہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے دوسرے تو مظلوم ہوتا ہے تو لیکن نے کلیر کر دیا کہ مخالف پارٹی ظلم پہ ہوگی لیکن وہ بھی آج کی ریٹ میں چونکہ انہوں نے معافی مانگ لی حضرت علی نے انہیں معاف بھی کر دیا وہ معاملہ سیٹل ہو چکا کوئی بھی کسی کو یہ یعنی جرت نہیں ہونی چاہیے میں تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کی توہین کرنے کو نبی علیہ السلام کی توہین شمار کرتا ہوں ٹھیک ہے لفظ بھی میں نے آپ کے لئے ڈھونڈ لی ہے لفظ اس کے لئے ڈھونڈا ہے کہ جو آپ کو زیادہ برا لگے جی سنکبرہ البعی حکی میں موجود ہے امار بن یاسر کہتے ہیں کہ اہل شام کو معاویہ کی پارٹی کو کافر نہ کہو اگرچہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا ہے بلکہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے کیا ہیں فاسق اور ظالم کافر نہ کہو جی تو سلف کا فہم یہ ہے حضرت امار بن یاسر کا فہم لے لو ظالم لفظ بھی لے لو ٹھیک ہے کریں چھیڑنے سے یہ میں آپ کو بتاؤں میں پھر اور وہ باتیں بھی بتاؤں گا جو ابھی تک میں نے کئی باتیں کیمنے میں نہیں کی وہ بھی کروں گا صاحب اکرام کی تکفیر کرنے والے کو مسلمان سمجھتا ہے اچھا 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 اور پھر آگے تشریح کر دی روافظ کو مسلمان سمجھتا ہے تو بھئی آپ لوگ پھر یہ جو سیونٹی تھری کے آہن میں آپ نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے تو تمام لوگ نکلیں پھر جا کے دھرنا دیں اور شیعہ کو پھر کافر قرار دیں اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کا مو توڑ کے رکھ دیں گے وہ وہ لے آنگے چشتی رسول اللہ اشبلی تھانوی رسول اللہ جاؤ گے نا جو تو برات نال کٹھی آئے گی تین مہیتہ اٹھن گیاں جانے ہیں ایک جائے گی نا ایک دیوہ سے ہو کہ تین مہیتہ جنازے اٹھن گے پیچھے پھر اسی رم آنگے ہاں جی اسی پھر آنگے گلیاں بچ ہاں اسی لیے رسک نہیں لیتے یہ ذہن میں رکھیے گا وہ بڑا بھلا زمانہ تھا قادیانی رگڑے میں آگئے آج کے دور میں مسئلہ اٹھتا نا تو صرف قادیانی نا پھر رگڑے میں آتے پھر چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے اشبلی تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے مناظرے ایک دوسرے سے کرنے والے یہ بھی آ جاتے گھیڑے میں جاؤ بچا بتاؤ وہ پھر آپ لوگوں کا مو توڑیں گے وہاں پہ جاتے ہم یہ کہتے ہیں کسی کے غلط اقائد ہے آپ اس کی اصلاح کریں باقی صحابہ اکرام کی اگر کوئی تکویر کرتا ہے چھوڑ دیں ایک عام مسلمان کو بھی کافر کوئی کہے بہاری مسلم میں حدیث ہے کفر اس کی طرف لوٹ آتا ہے لیکن یہ اس صورت میں جب وہ جنون ہی اسے مسلمان سمجھ کے کہے اگر وہ اپنی اجتحاد سے یا اسے جو رپورٹنگ ملی اس کی بنیاد پہ کسی کو بدری کو بھی کافر کہہ دینا تو اس پہ کفر نہیں لوٹتا جس کی مثال بخاری مسلم دونوں میں ہے ابن ابی بلتا نے جب نبیل اسلام کی جاسوسی کر کے مشرقین عرب کو بتا دیا کہ حضور مکہ پہ چڑھائی کرنے والے ہیں نبیل اسلام نے مولا علی کو بھیجا اور کہا کہ فلان عورت فلان کافلے میں جاری ہے اس کے پاس وہ خط ہے وہ کافروں کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے مولا علی وہاں پہ پہنچے تلاشی علی نہیں نکلا مولا علی نے کہا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس نے اسے بتایا ہے نہ وہ جھوٹا ہے یعنی نہ نبیل اسلام جھوٹے ہیں نہ اللہ مولا علی نے یہ تو نہیں کہا کہ منوی علم غیب ہے تب منو پتہ ہے تو کتے چھپائے ہیں انہوں نے کہا میں تیرے کپڑے بھی اتروا لوں گا بتا کہاں پہ ہیں ورنہ مولا علی سیدھا اس کے جھوٹے پہ آٹھلوا کے تو کر لیتے ہیں اس زمانے علم غیب نہیں سی ہوں سوائے پہ گھمنا دے من جاؤ ہر گھل ہی جو تو اڑے بابے نہ دے عقیدیں غلط نکلن گئے تو سیدن علی نے کہا جب تیرے کپڑے اتروا لوں گا بتا پھر اس نے خود ہی اپنا جھوڑا کھول کے کہا کہ حضرت آپ کو تو علم غیب نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کیوں یہ میں جملے اس لیے بولوں تا کہ آپ کا دماغ کھولوں کہ جب حضرت علی کو علم غیب نہیں تب باپ بیتہ شاہی کوئی نہیں ہاں باپ بیتہ شاہی کوئی نہیں اب وہ خط جب حضور کی بارگاہ میں آیا بخاری مسلم دونوں میں ہے تو وہاں پہ حضرت عمر بیٹھے ہو یا انجینئر صاحب بیٹھے ہو دویاں دا ریاکشن ایک کوڑ یہ ہوئے گا میں بھی ذرا ایکسٹروورٹ ہاں نا انہوں نے کہا ارسلہ اجازت دیں اس منافق کا گلہ کارڈ دوں اس نے آپ کے ساتھ غداری کی یہ میں بریکٹ میں بول رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ غداری کی وہ امبلائیڈ ہے اور نبی کے ساتھ غداری کیا ہوتا ہے کفر آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو اللہ نے اصحابِ بدر کی اگلی بشری غلطیاں معاف کر دی یعنی اس نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے ایسے کیا ہے لیکن حضرت عمر نے انہیں منافق کہہ دیا تھا منافق کافر سے بھی اگلی ڈگری ہے کسی حدیث میں نہیں آتا حضور نے کہا کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا ہے لہٰذا تم پہ کفر لوٹا تم نے ایک صحابی کی تکفیر کی توبہ کرو کیونکہ حضرت عمر نے جو فتوہ لگایا تھا وہ جینمن لگایا تھا کیونکہ جڑی شریح میں سامنے زائری عمال پر فیصلہ ہوتا ہے دل کا معاملہ اللہ کے سپور حضور کے زمانے میں دل میں فیصلہ ہوتا تھا جو صحیح بخاری میں ہے حضرت عمر کہتے ہیں جب تک حضور ہمیں موجود تھے وعی کی تائید سے ہم کسی کے زبان اور دل کے فرق کا اس کے اگینسٹ ہم کر لیتے تھے لیکن اب جو کچھ ظاہر نظر آئے گا میں وہی بدوا لگاؤں گا ہمیں نہیں پتا ہے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں نا ان کے دل پہ فیصلہ ہوا نا ورنہ جوڈی شریح میں تو اس کا گلہ اترنا چاہیے تھا نا غدار کی صدا قتل ہے لیکن حضور نے دل میں فیصلہ کیا اللہ کی وعی کی تائید کے ساتھ کہ یہ دل سے اندر سے مومن ہے پھر سور ممتہنہ کی آیات کتنی سخت نازل ہوئیں ابن ابی بلتا بدری صحابی کے بارے میں ایک گستاخی نہیں ہوئی سر اس زمانے گستاخییں نہیں سن ہونی ہیں یہ آج کل ہی گستاخییں نکلا آنے ہیں تو اس اتبار سے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اگر کسی نے اپنے دلائل کی بنیاد پر کسی چیز کو پتا چلا تو یہ فتوہ بازی بڑا مشکل کام ہے اس لیے تکفیر سے اجتناب کریں ان کو تو چھوڑ دے حضرت علی کو موہ پہ کافر کہایا نا خوارج نے مجھے بتائیں کبھی حضرت علی نے کہا اوہ خارجی کافر ہیں نہیں مصنف ابن ابی شہبہ میں پوچھا گیا یہ کافر نے کہا کافر تو نہیں یہ تو کفر سے بھاگے ہیں اس گمان سے کہ میں کافر ہو گیا ہوں ان کی نظر میں پوچھا گیا منافق ہیں ان کا نہیں قرآن تو کہتا ہے منافق تو اللہ کا بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں تو اگر کوئی کافر بھی نہ ہو منافق بھی نہ ہو تو قرآن کے روز سے تیسری کٹیگری کونسی ہے مسلمان کی بھی لا مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ہوگا مسلمان تین ہی کٹیگری آئی ہیں سورہ البقرہ میں کافر منافق اور مسلمان یا مومن کہہ لیں آپ فرمائے یہ ایک جماعت ہے جنہوں نے ہم سے خروج کیا ہمارے بھائی ہیں جو ہم پہ بھوڑے ہوئے سن کو برحال بھائی حکی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کرتے تھے ان کے پیچے نمازیں بھی پڑھتے تھے وہ کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حیہ علیہ السلام حیہ علیہ الفلاہ کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے پیچے ان کی ازان کا جواب بھی دیں گے ان کے سلام کا بھی لیکن اگر یہ ہمیں کہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم یہ بات ان کی نہیں مانیں اس سے بھی بڑھ کے صحیح بخاری میں حضرت عثمان کو جب محصور کیا بلوائیوں نے بلوا کرنے والے موب نے تو صحابہ نے کہا ہمیں تو خطر ہے یہ تو مسجد میں فتنے اور بدتی امام کا قبضہ ہے ہم ان کے بیشے نماز پڑھیں تو ہم گھنگار ہوں گے ہمارے امام تو آپ ہیں تو حضرت عثمان نے کہا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی میں ان سے الگ رہو نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی سے الگ رہو حضرت عثمان نے اپنے محالفین کے بیچے نمازیں پڑھنے کا کہا تو اگر وہ ان کو کافر سمجھتے ہوتے تو یہ کہہ رہے ہوتے وہ بلوائی تھے ویسے آج کا لوگ حضرت عثمان کے محالفین کے لیے خارجی کی ترم استعمال کرتے ہیں حضرت علی کی شان یہ بھی چھیننا چاہتے ہیں خارجی کی ترم حضرت علی کے محالفین کے لیے ہے کیونکہ بحاری مسلم میں حدیث ہے خوارے جب نکلیں گے مخلوق کے بہترین لوگ ان سے قتال کریں گے اور بحاری مسلم میں الفاظ ہیں ابو سید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم مولا علی کے ساتھ مل کے ہم نے نہروان کے مقام پہ ان سے قتال کیا تھا خارجی کی ترم حضرت عثمان کے زمانے میں نہیں تھی حضرت عثمان کے زمانے میں بلوائی تھے اور ان میں سے کئی اصحاب شجرہ بھی تھے جو حضرت عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرتے تھے یہ پکڑ کے حضرت عثمان کے مخالفین کو خارجی کہتے ہیں خارجی کی ترم بھی ان کے لیے استعمال نہیں ہوتی بلوائی خارجی حضرت علی کے مخالفین ہے وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں حضرت عثمان کے پیچھے کرتوت نہیں چھپ سکتے یہ دو اسی طریقے سے ہیں جس طرح آل فیرون میں موسی ان کی مثالیں آپ نہ دیا کریں ان کی تشان ہی نرالی ہے تو یہ تکفیر والا مسئلہ بھی آپ سمجھیں روافظ کو مسلمان سمجھتا ہے بیشتر ان کے معاملات میں حمایت کرتا ہے میں ساروں کی حمایت کرتا ہوں میں تو بریلیویوں کی حمایت کرتا ہوں میں دیوبندیوں کی حمایت کرتا ہوں سب زیادہ حمایت تو میں حمایت اس کی کرتا ہوں اور الحمدللہ سب زیادہ وہ میرے خلاف ہیں نیچنل ہیں یہ قرآن میں بھی آیا ہے مجھے بتائیں مسلمان یہودیوں کے زیادہ قریب تھے یا بدھ پرس مشرقین یہودیوں کے زیادہ قریب تھے مسلمان لیکن یہودی کہتے تھے مسلمانوں سے تو مشرق بہتر ہیں کیوں کیونکہ ان کی چود راہد مسلمانوں کی ورہ سے سٹیک پہ لگی تھی ان کو نہیں نظرہ آیا کہ مسلمان تو موسیٰ کو پیغمبر مان رہے ہیں اور مشرقین عرب تو آسمانی پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں ہیں لیکن کو پتا تھا کہ مشرقین عرب سے یہودیوں کو کوئی فرق نہیں پڑھنا لیکن مسلمانوں سے یہودیت کو فرق پڑے گا اہل ادیسوں میں پتا چلا ہے کہ بریلویوں سے شیعہ سے اہل ادیس کو کوئی فرق نہیں پڑھنا دیوبنیوں سے لیکن انجینئر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس سے ہمارا فرقہ وہ میں نے پہلے کو بتایا دو فرقے مک گین ہیں ختم یہ میری آپ پروفیسی یاد رکھئے گا علا وجہ بصیرت کہ جب سے ہماری یہ دعوت لانچ ہوئی ہے کوئی بھی بریلوی دیوبندی اہل ادیس نہیں ہوا اس کے بعد اب جتنے یہ نسلیں ہیں جتنے عرصہ یہ نسل چلے گی کیونکہ اب جو کوئی بریلوی دیوبندی تحقیق شروع کرتا ہے وہ اہل ادیس نہیں ہو سکتا کیوں یہاں تو یزید کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں حسین کو باغی کہتے ہیں علی کو نیچے کرتے ہیں بنو امیہ کو اوپر کرتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے بریلویت اور دیوبندیت چھوڑی ہے بخاری مسلم کی ورہ سے تو بخاری مسلم میں جو بنو امیہ کے غلاب باتیں ہیں میں وہ کیوں نہ مانوں خالی روائدہ انکی شروع کروں اس لیے سب زیادہ اہل ادیس کے یہ میں آپ کو ٹروت ریویل کروں لوگ کہتے ہیں اہل ادیس نائنٹی نائن مسائل اہل ادیس کے آپ والے ہیں پھر یہ مخالف کیوں ہیں اس لیے کہ افیکٹیو وہ ہیں ان کے فرقے میں اب اضافہ نہیں ہوگا بریلویت اور بندی تو اتنے ہیں کہ ان کی مائے روزانہ اتنے بریلویت اور پیدا کر دیتی ہیں جتنے ہم ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں لیکن اہل ادیس تو بچارے تھوڑے نو روڑا اور دعا فرقہ شیعہ تھا شیعہ میں اب جتنا پڑھا لکھا تب کہنا وہ متنفر تھا ان کی بیداد سے ان کے ماتموں سے ان کے جھولوں سے اور ان کے صحابہ اکرام کے بارے میں روڑ لینگویج یوز کرنے سے بنو میہ والا مقدمہ ان کا جینون تھا وہ ہم نے مان لیا اس لیے لوگوں اللہ کا شکر ہے تو ہم ہرے کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بخاری میں آتا ہے کہ انسانی شکل میں آ کر شیطان نے وظیفہ دیا تھا آیت القرصی کا کہ صبح تک فرشتہ تیری حفاظت کرے گا نبی رسلام نے فرمایا تین دنوں سے جو تیرا مہمان انسانی شکل میں ہے ہے جھوٹا لیکن بات سچی کی ہے تو بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ اپنے کئی معاملات میں جھوٹے ہیں اپنے اقائد کی خرابیوں کے باوجود کئی باتوں میں یہ درست بھی ہیں ان کو میں درست کہتا ہوں جہاں پہ وہ غلط ہیں میں ان کو غلط کہتا ہوں تو میں اللہ کا شکر سب کی حمایت کرتا ہوں سچائی میں مہدسین پر احادیث چھپانے کا الزام لگاتا ہے ہے الزام کہاں سے لگا رہا ہوں میں نے تو آپ کو پریکٹیکلی ثبوت دے دیا ہے اور اس کے بعد ان کی میں نے کوئی توہین نہیں کی ہے صحیح رہے کہ جب حکومت ہو بنو امیہ اور بنو عباس کے پاس تو اعلان حق بلند کرنا تو مشکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو ثبوت دیا کہ امام عبدعود صحیح حدیث ہے فور ون تھری ون عبدعود میں مقدام بن مادی کرب کو کہا کہ حسن فوت ہو گئے ہیں تو وہاں پہ وہ لکھتے ہیں ایک مرد نے کہا کہ تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو تو مقدام کو پھر غصہ آیا انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ حسن کی موت کو مصیبت سمجھوں نبی علیہ السلام تو ایک طرف حضرت حسن کو اپنے اس پہ بٹھاتے تھے زانوں کے اوپر کہتے تھے حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے تو میں اس کے مرنے کو مصیبت نہ سمجھوں تو ابو دعود نے لکھا قالا رجولو لیکن امام آن ارمان نے لکھا قالا معاویہ یہ معاویہ نے کہا تھا کہ حسن کا مرنہ کونسی مصیبت ہو گیا تو پھر میں نے کہا کہ امام دعود نے صرف یہ یہاں پہ نہیں کیا بلکہ ابو دعود میں حدیث ہے جب فلان شخص فلان کو ملنے کوفی آیا تو حضرت علی پہ سبو شتم کروایا وہ فلان فلان انہوں نے لکھا تو میں نے بتایا کہ امام دعود نے لکھا ہے لیکن سنن نسائی القبرہ میں امام نسائی نے لکھا ہے جب حضرت معاویہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کوفی آئے تو انہوں نے خطبہ مقرد کی حضرت علی پہ سبو شتم کے لئے تو میں نے یہ آپ کو پریٹیکلی ثابت کی ہے الزام نہیں لگایا الزام تو ہوتا ہے جو جھوٹا ہو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پریٹیکلی ایسا ہوا ہوا ہے لیکن اس کے بعد کسی کی توہین ہم نے نہیں کیا ہے امام بخاری نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں لکھا چلے سننے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہ السلام جب کوفے میں شفٹ ہوئے تو وہ اپنے چبوترے پہ بیٹھ کے لوگوں کو دینی مسائل سکھایا کرتے تھے زور کی نماز پڑھی اور پھر اثر تک وہ مسائل سکھاتے رہے شیعہ سے بھی میں کہتا ہوں کہ زور اثر جمع کرنا جائز ہے الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے اور یہ شیعہ کے خود اپنے جواد نکوی صاحب کا بھی کلیپ آیا تو یہ ان کے لیے بھی بھکی ہے اس میں حضرت علی نے زور اثر لگ لگ وقت میں پڑھی تو اثر تک وہ مسائل سکھاتے رہے پھر لوگوں کو انہوں نے وضو کر کے بتایا وضو کیا اس میں الفاظ ہیں کہ چہرہ دھویا پھر دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے آگے آکے راوی کے الفاظ ہیں کہ پھر راوی نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا کیا ذکر کیا کہ سر اور پاؤں دوئے یا مسا کیا کوئی نہیں یہاں بریکٹ لگا یعنی یہاں پہ وہ فل سٹاپ لگا کہ بات بیچ میں امبیگویس ہوگی آگے پھر چلتی حضرت علی نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا اہلِ کوفہ میں مایوب تم لوگ سمجھتے ہو نا کھڑے ہو کے پانی پینے کو میں نے نبیل اسلام کو اسی طریقے سے وضو کے بعد کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے لہذا کھڑے ہو کے پانی پینا چائز ہے اسی حدیث کی بنیاد پہ ہم مسلم کی اس حدیث کو منسوخ سمجھتے ہیں جو نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو کھڑے ہو کر پانی پیئے وہ کہہ کر دے وہ حدیث منسوخ ہے بعد میں حضور نے اجازت دی اور یہ بہت بڑی امت کے لیے ایک سہولت ہے عمومی عمل بیٹھ کے ہی پانی ہے لیکن کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے اور اس میں یہ بھی قید نہیں کہ وضو کا بچا ہوا ہو یا نہ ہو وضو کا بچا ہوا کوئی زمزم تو نہیں بان جاتا وہ بھی پانی ہے حضرت علی نے متلکن ذکر کیا اب یہ اتنی لمبی عدیث میں وضو کا جب طریقہ آیا وہاں پہ صحیح بہاری میں آتا ہے کہ حضرت علی نے چہرہ دھویا دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے اس کے بعد آتا ہے پھر سار اور پاؤں کا ذکر کیا راوی نے کیا ذکر کیا دھوئے کے مسا کیا اہی تے رولا پڑے ہیں مزلی آل ہو جائے کہ مولا علی نے وضو کڑا کی تازی وہ مسند ابھی دعود تیالیسی کے اندر سیم سو فیصد یہی سند ہے جو امام بخاری کی ہے بلکہ اس سے بھی آلی سند ہے امام بخاری اور حضرت علی کے درمیان جتنے واسطے ہیں نا ان میں سے ایک واسطہ کم ہے باقی سو فیصد ڈیٹو کا پی ہے اس سند کی وہی ہنڈرڈ پرسن سند ہے ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے وہاں پہ موجود ہے کہ حضرت علی نے چیرہ دھویا دونوں آت کونیوں سمیت دھوئے پھر سر کا مسا کیا اور پھر پاؤں کا مسا کیا چیرہ دھویا دونوں آت کونیوں سمیت دھوئے پھر سر کا مسا کیا اور پھر پاؤں کا مسا کیا چبکہ سی بحاری میں کیا ہے کہ چیرہ دھویا دونوں آت کونیوں تک دھوئے پھر راوی نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا کیا ذکر کیا نہیں لکھا ہوا تو ایک جگہ کہیں عدیس چھپتی ہے دوسری جگہ آ جاتی ہے یہ چھپانے کا الزام نہیں ہے ریالٹی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بندہ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو گیا یہ ذہن میں رکھئے گا پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہوں کیا معاملات ایسے ہوں اس لئے آپ چیزوں کو سمجھا کریں تو میں یہ کوئی الزامات نہیں لگاتا میں پریکٹیکلی بتاتا ہوں اور اس کے بعد یار اگر میں ان لوگوں کو نعوذ بلہ ان سے نفرت کرو تو میں ان کی کتابیں یہاں پر رکھوں ہم سے پہلے تو بخاری مسلم کو جانتے ہی کوئی نہیں تھا مولوی بھی خالی آپ پر روپ ڈالتے تھے آر ایس دیس کے آگے بخاری شریف نہ انہوں نے کبھی بخاری سے کوئی نمبر بتایا ٹھیک ہے جی ہمارے جا کے کالیٹی سکول میں پڑھایا جاتا تھا کہ بخاری کوئی ہوتی ہے میں نے انجینئر ایسٹی میں پہلی دفعہ بخاری دیکھی تھی انجینئر ایسٹی میں جا کے یہ میں آپ کو نینٹی فائیو کی بات کروں زمانے میں تو آپ سوچ سکتے ہیں نا آج ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے کہ بخاری شریف میں کیا لکھا ہوا ہے بخاری میں ٹو ایٹ وان ٹو کیا ہے ہمارے کو باگی جماعت قتل کرے گی مسلم ہے ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق نمبروں کے ساتھ حدیثیں پتہ ہیں تو ہمیں کوئی کہے گا کہ ہم نعوذ بلا مہدسین پہ قادیانیوں کو صرف اس لیے کافر کہتا ہے کہ وہ اسے کافر سمجھتے ہیں شکر ہے جی آپ نے یہ سچی بات دکھی کہ میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں ابھی تک تو کہہ رہتے ہیں کہ قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتا دوسرا یہ آدھا جملہ ہے یہ میں نے تعلیق بالمحال پیش کی تھی یہ قرآن میں بھی ہے اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوجھ رہا ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال چونکہ وہ پاسیبل نہیں لہٰذا یہ بھی پاسیبل نہیں میں نے یہ آیت کوٹ کر کے کہا تھا میں بھی آپ کے سامنے ایک تعلیق بالمحال رکھتا ہوں کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان سمجھ لیں تو میں بھی انہیں مسلمان سمجھ لوں گا جس طرح قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو رسول اللہ اس کی عبادت کرتے تو اللہ کا تو بیٹا ہونے ہی نہیں ہے اور پھر میں نے کہا تھا یہ میں انٹیلیکچول جملہ بول رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ آپ کو بتاؤں کہ قادیانی کس طرح بھاگتے ہیں اس جملے سے وہ مظلوم بنے ہوئے ہیں حالانکہ ظالم ہیں ہمیں کہتے ہیں ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں وہ ہم سب کی تکفیر کرتے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ اس جملے کی آپ انٹینسٹی کو سمجھیں کہ قادیانی جب مجھے مسلمان سمجھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ غلامت قادیانی کو وہ پیغمبر نہیں مانیں گے کیونکہ ایک پیغمبر کا انکار بھی سارے پیغمبروں کا انکار ہے تو میں تو غلامت قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں تو اگر قادیانی مجھے کہیں کہ غلامت قادیانی کو دجال مانتے ہوئے بھی آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور اس پہ میں نے کتنے قادیانیوں کو بھگایا ہے ہمارے سٹوڈنٹس نے بھگایا ہے میرے پاس آٹھ دس سال پہلے آئے کچھ قادیانی ان کے دھوکے میں نے سامنے جب رکھے کہتے ہیں آپ وہ کیا مسئلہ ہے میں نے کہا آپ مجھے کافر ہیں نہیں آپ مسلمان ہیں میں نے کہا آپ نے مربی سے لکھوا آکے لاؤں اور میں نے ادھر ہی کہا تک قیامت تک نہیں آو گے ٹائم قیامت تک ہے جیسا کراچی والے مفتی کو ٹائم دیا نا قیامت تک کیلئے یہ معاورت نہ ہوتا ہے کہ کبھی نہیں آو گے میری قرامت دس گیارہ سال ہو گئے ہیں واپس نہیں آئے کیونکہ کوئی مربی یہ لکھ کے نہیں دے گا کیونکہ اگر مجھے مسلمان مان لیں تو غلامت قادیانی کو ان کو ماننا پڑے گا پیغمبر نہیں کیونکہ پیغمبر کا انکار کرنے سے تو کوئی مسلمان نہیں رہتا تو انٹیلیکچویل جملہ تھا آدھا کاٹا انہوں نے تو یہ تعلیق بالمحال قرآن سے میں نے پیش کی سورہ العراف میں آیا ہے کہ اس وقت تک کافر و منافق جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے اب یہ اللہ تعالیٰ جب مثال بیان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزار سکتا یہ عرب کا معاورہ تھا یہ مسلم میں بھی ہے کہ میرے صحاب میں بارہ منافق ہیں سیون زیرو تھری فائی وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے ان کی پشت پہ دوبیلہ پھوڑا نکلے گا جس کی ہیٹ وہ سینے میں محسوس کر کے مریں گے اور میں نے آپ کو نہیں بتانا کہ ان کی موت دوبیلہ پھوڑے سے ہوئی ہے یہ پھر بعد میں مجھ سے پوچھتے ہیں یہ میں نے نہیں بتانا بارہ میں نے بتایا کہ یہ مثال صورت العراف کی حضور نے بھی پیش کی اب اس کے بعد کوئی کہے کہ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ قیامت والے دن سوئی کے ناکے سے اونٹ گزرے گا اور سارے کافر جنت میں چلے جائیں گے نہیں یہ تعلیق بھی المحال ہے کہ جس طرح تمہارے فیزیکل ورڈ میں یہ impossible ہے اس طرح اللہ کے ہاں بھی یہ چیز ایسے نہیں ہوگی کبھی بھی کافر اللہ کے منکرین انبیاء کے مخالفین جنت میں نہیں جائیں گے لیکن سر یہ ساری علمی بات ہے میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو علماء کی تخصص پی ایجری لیول کی باتیں عام فائم کر کے سمجھا رہا ہوں یہ علمی ڈسکشنز آگئی ہیں مارکیٹ میں اور بالکل آسان فام ہے ہمارے مخالفین کے لوگ کلیف دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہہ سمجھ نہیں آرہی اور میں ایک جملہ ہی بول دوں اس میں قیامت چھوی ہوتی ہے چاہے میں پیار سے ہی کہہ دوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اچھا جی اس کے بعد ہے کہ جی قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے افضل کہتا ہے اوے ہوئے 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 ان میں بولاں کے نہ بولاں کئی ور بولیاں میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو دعویٰ دینا اس حوالے سے آسان ہے کیونکہ یہود و نصارہ ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے وہ پیغمبر کو مانتے ہیں ان کے ساتھ شریک ٹھراتے ہیں اب آپ آجائیں مجھے بتائیے جو مسلمان بابوں کو قبروں کو پکار رہے ہیں مدد کے لئے اور جو بوت پرست ہیں ان دونوں میں سے کون بہتر ہے ویسے اہلہ دیستو کہیں گے کہ بریلوی جو ہیں وہ مشرقین عرب سے بہتر ہیں ویسے کہہ دیں گے پبلیگلی نہیں کہیں گے ان کو پتا ہے وہ لینڈ کے کٹ کے توڑے بابیاں دیئے تو ظاہرہ ہم کہیں گے جو کلمہ کو مسلمان نبیر اسلام کو مان رہا ہے وہ اس بوت پرست بوت سے مانگنے والے سے بہتر ہے اس لیے کہ اس میں اصلاح کی گنجائش ہے اسی طریقے سے قادیانی ہمارے نبی الاسلام کو مانتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی نبی کے ساتھ شرک کیا جس طرح ہمارے کئی مسلمان اللہ کے ساتھ چلی کر کے باب جب آپ یہ کہیں کہ عبدالقادر جلانی نے روح کھولی اسرائیل کو لوں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا پچھے انہا عبدالقادر بھی چپہ گیا ہے اگر قادر دیا میں گلنہ سلامہ اپنے بابے دیاں تو توانے پٹھا کار کار ماراں میں تو اللہ دی قسمیں ڈردہاں جڑی ہیں گلنہ بابے غوث پاک نے فرمائیاں عبدالقادر ایک مرید ہو گیا فوت اور سنو فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں چبہ فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گرسے تو بابا اور ہی چلے گے قبر اور مرزا جیل میں بولے گا اتھے غوث پاک کہاں سے چلے گے ایک کتے دے دماغ مجھے پاؤنکتوں سوا کخ نہیں آمدہ کتے دے دماغ مجھے پاؤنکتوں سوا کخ نہیں آمدہ کخ نہیں آمدہ کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے نکلے گئے بابے اور ہی برماندین بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے تو اللہ پاک نے فرمایا اگل بڑی لمیہ میں وچوں حضب کر رہا ہوں اللہ پاک نے ارشاد برمایا فرشتیوں اٹھ جاؤ پچھے عبدالقادر وچ پہنگے اللہ اکبر تو یہ مجھے بتائیں یہ شرک نہیں ہے ہم ان کو اب کہیں گے اندھوں سے بہتر ہے ہم نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کرمہ گو ہے یار اسی طرح سے قادیانیوں کی ساری خرابیاں اپنی جگہ لیکن یہود و نصارہ کی نسبت ان کو سمجھانا آسان ہے یہ اس کونٹیکس میں بات ہو رہی تھی اور جب میں نے کسی کو کافر کہہ دیا تو اس کے بعد تو باقی ساری باتیں چھوٹی رہ گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا کیا سٹیٹس ہے احمد بریلوی صاحب نے حقام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی اور پھر آگے انہوں نے خود لکھا وہابی سے مراد انہوں نے کہا دیوبندی اہلِ عدیث روافظ یعنی ان کے نزدیک شیعہ اور قادیانی ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے زبیحہ مردار اور حرامی رہے گا البتہ یہود و نصارہ کا زبیحہ حلال ہے کیونکہ وہ اہلِ کتاب ہے تو آمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت جو ان کے فتموں کی کتاب ہے یہ ملفوظ آتِ اعلیٰ حضرت نہیں ہے یہ فتموں کی ان کی کتاب ہے اسی کے نام پہ مفتی اکمل نے اپنے پروگرام کا نام احکام شریعت رکھا تھا کیو ٹی وی پہ میرے استاد بھی ہیں حفظہ اللہ تعالی تو احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اہلِ حدیث ہیں دیوبان ہیں اور شیعہ ہیں اور قادیانی کافروں کو بھی اس کے ساتھ شمار کر کے کہا کہ ان کا زبیحہ تو حرام ہے اور لکھا یہ مرتد ہیں یہ بھی لکھا یعنی واجب القتل اور یہود و نصارہ بہتر ہیں تو اس کو تو آپ چھوڑیں آپ اپنی فکر کریں یہ علماء دیوبان آپ کو اعلیٰ حضرت نے یہود و نصارہ سے بہتر لکھا ہے ہاں آپ اپنی فکر کریں یہ پنجابی کہنے ہیں اپنی منجید سالے ڈاہنگ پھیرو علماء دیوباند کے المحند و مفند والے عقائد کو کفریہ کہتا ہے ناؤتو باللہ میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ المحند کے عقائد کفریہ ہیں ہاں میں نے کہا گمراہ کون ہیں اور شرکیہ اس حوالے سے ہیں جو انہوں نے پبلک کو ڈاکٹرین خود کروائی ہوئی ہے بس انہیں یہ کہتے ہیں نا بریل بھی شرک کرتے ہیں قبروں سے مانگتے ہیں تو علماء دیوباند میں لکھا ہے رہا بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض حاصل کرنا تو ہم اس کے قائل ہیں مگر اس طریقے پر نہیں جو عوام میرائج ہے بلکہ اس طریقے پر جو خواس کو معلوم ہے تو قبروں سے مانگنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کا آپ کو سمجھ نہیں ہے ہم کہتے ہیں چلے آپ ہمیں سمجھائیں نا آپ سمجھا تو سکتے نہیں ہم کہتے ہیں ہم ہی آپ کو سمجھا دیتے ہیں ارواح سلاسہ میں اشربی تھانوی صاحب نکل کرتے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے چھ سال کے بعد اپنی قبر سے نکلے دیوباند میں تشریف لائے خواب میں نہیں بیداری میں جسد انصری کے ساتھ اور دیوباند کے دو مولمیوں کی صلاح کروا کے واپس چلے گئے اور اس واقعے میں لکھا ہے کہ جن کی صلاح کرانے آئے تھے سخت گرمیوں میں بھی رضائی اوڑی بھی تھی ان کا پسینہ چھوٹا با تھا ظاہر ایڈی مردہ قبر سے نکل کے آ جائے تو انہیں پجھا حضرت کیا ہوئے آپ کو ان کا ابھی ابھی بولانا تشریف لائے تھے اور نکل کون کہا رہا ہے اشربی تھانوی انہوں نے بقیدہ آشیہ لگایا کہ وہ اصل میں اپنے اس جسم کے ساتھ نہیں آئے تھے جو دفناتے وقت تھا ایک اللہ نے ان کو نیا جسم دیا تھا اس جسم سے وہ قبر سے نکل کے تشریف لائے تھے جی فیض دے کے چلے گئے اسی اربعہ سلاسہ میں موجود ہے کہ ایک انہی کے دوبان کے بزرگ تھے ان کی قبر کی مٹی لوگ شفاہ کے لیے لے کے جاتے تھے یہ وہ سارے اقاعد ہیں جو بریلویوں والے ہیں اب ان اقاعد کا دفاع کراچی والا مفتی کیسے کرے آکے اس کی اپنی وام بھی اس کو مارے گی وہ جو ہر سائز کا ملتا ہے پاؤں میں پینا جاتا ہے اور علماء بھی کہیں گے یہ تو ہم نے ایک ڈکوصلہ بنائے وہاں تھا بریلویوں سے علاقہ ہونے کے لیے تو مانا ہے ادھر تو یہ المعنت کا قید ہے المعنت میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کی قبر کو ہم اللہ کے عرصے افضل مانتے ہیں اور دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں رسول اللہ اشرف المخلوقات ہیں تو نبی الاسلام تو اللہ کے عرصے افضل ہوئے ہم کہتے ہیں نا یہ تو آپ نے بات نہیں لکھی آپ نے کہا وہ حصہ زمین جو حضور سے ٹچ کیے ہوئے نبی الاسلام کو آپ نے اللہ کے عرصے افضل نہیں کہا یہ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ رسول اللہ سب سے بہترین مخلوق ہیں وہ کہتا ہے نہیں وہ جو مٹی کا ہم نے اس لیے ذکر کیا کہ اس مٹی میں سے حضور پیدا ہوئے تھے ہم کہتے ہیں نا اس مٹی کے جس حصے سے حضور پیدا ہوئے تھے وہ حضور پیدا ہوگئے اب جو باقی مٹی ہے وہ نہیں افضل ہو سکتی اگر اس کو افضل مانیں گے تو ساتھ ابو بکر عمر کی قبریں ہیں وہ بھی افضل ہو جائیں گی نہیں وہ ٹچ کیے ہوئے تو ٹچ تو نہیں کی بھی یہ بھی جھوٹ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کی چادر بچائے گی اس کے اوپر حضور کو دفنایا گیا کہا نہیں تو اڑائے بھی چھوٹ نکلے حضور کو تو قبر انور ٹچ کاری نہیں رہی ہے اس میں چادر ہے تو آپ کہا کریں وہ چادر بھی افضل ہے کوئی شہ بھی سہی نکل دی نہ دی آؤ پورا ریاض الجنہ افضل ہے پھر ہم آپ کو وہ بخاری کی حدیث سنائیں گے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلان نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے بغبر کے بارے میں اکلیم کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا غلوف نہیں کرنا لا تغلوفی دین ہی کو پھر المعنت میں لکھے ہم رسول اللہ کے قبر میں حیات کو دنیا کیسی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیاویں نہیں کہا دنیا کیسی چروعہ کہلو دنیا کیسی دنیا کیسی ہے ہی نہیں قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَاكِ اللَّا تَشْعُعُرُونَ تمہیں شہید کی زندگی کا بھی شعور نہیں جب شہید کی زندگی کا شعور نہیں تو نبی کی زندگی کا شعور کون رکھ سکتا ہے دنیا کیسی کدھر ہو گئی دنیا کیسی تو ہوئی نہیں سکتی وہ وہ برزخ ہے آخرت کیسی ہے وہ بخاری میں حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی موت سے پہلے میرے تھوک کو اور رسول اللہ کے تھوک کو ایک جگہ جمع کیا وہ مسواک والے واقعے سے جو چبا نہیں سکرے تھے اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا ہم آیاتوں نبی کو مانتے ہیں آخرت کی دنیا کی نہیں آٹھ بھی قبر مبارک کھولیں تو آپ کو نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے وہ اسی حالت میں دفنائے ہوئے نظر آئیں گے جو چودہ سو سال پہلے جس سے مبارک بلکل سلامت وہ نمازیں پڑھنا بھی جو مسند ابی یالہ میں آیا وہ برزخی ہے صحیح مسلم میں آیا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا برزخی ہے آخرت کا ہے پھر المحنت کے اندر جو اسامل ارمین میں جن باتوں پر کفریہ فتوے تھے ان کا جھوٹا دفاع کیا ہوئے آپ لوگوں نے اور آپ کے ایک بابا جی جس نے تقریز لگائی اس نے تو کام آرہا یہ عقیدہ ہے کہ نبیل اسلام پر وفات کے بعد بھی دنیا میں جہاں چاہیں کونوں مقام میں تصرف فرما سکتے ہیں تو یہ تو بریلوی کہتے ہیں تو بریلوی دو بندی بھی دونوں ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ ہو گئے محمل کے قلم اکرام پر تانو تشنی بہتان درازی اس کا معمول ہے یہ ایک بات ہے جس کو میں انڈورز کرتا ہوں ملکو لیکن یہ تان تشنی بہتان درازی نہیں ہے ریالیٹی یہ بہتان کا لفظ کہتے ہیں کہ علماء کے چھپے ہوئے حقائق پبلی کے سامنے بیان کرتا ہے لفظ اللہ کو مازاللہ محمل کہتا ہے یار خدا کے لئے میں نے یہ کہا تھا کہ صرف اللہ نہ بولیں آپ نبیل اسلام نے ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہمیشہ اللہ کا نام لیا ہے کوئی ایک وظیفہ مجھے حضور کا دکھائیں جس میں صرف لفظ اللہ ہو میں کوئی اللہ کی توہی نہیں کر رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کوئی مکمل جملہ نہیں ہے یہ نام ہے جب تک آپ جملہ مکمل نہیں کریں گے عربی لنگویسٹک کے پوائنٹ آفیو سے میں بات کر رہا تھا اللہ صرف کہیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا دی الہ وہ جس کی پوجہ کی جائے لیکن یہ جملہ نہیں مکمل ہوا یہ نام ہے اللہ اکبر اب جملہ مکمل ہوا تمام بڑائیاں اللہ کے لئے ہیں یہ اللہ بڑا ہے سبحان اللہ پاکی اللہ کے لئے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ حمد نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے تو میں نے کہا تھا نبی الاسلام نے آج تک جتنے وظیفے تعلیم کی ہیں ان میں اللہ نہیں تعلیم کیا اللہ کو ایٹریبیوٹ کے ساتھ ذکر کیا ہے لہٰذا صرف یہ صوفیاء جو اللہ اللہ یہ کرتے ہیں یہ بدرت ہے ذکر کرنا اس طرح سے اس نے پکڑ کے اس کو اللہ کی توہین بنا دی ہے کسی نے چھلانگ باری اس نے کہا کہ نہیں وہ مسلم میں ایک حدیث ہے جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی مسلم میں ہے اس سے انہوں نے اللہ اللہ کا ذکر ثابت کر دیا اوہ یہ تو محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ جب تک اللہ کا کوئی یاد کرنے والا موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ اللہ صرف اللہ کے نام کو ذکر کرنے کی ترغیب دی ہے یہ تو محاورتاً ہے جسے ہم بھی کہتے ہیں یہاں اللہ رسول کو یاد کرنے بیٹھے ہیں جب تک بیٹھتے ہیں اللہ رسول کا نام لیتے ہیں اس کا مطلب آپ یہ سمجھیں گے کہ میں دو گھنٹے سے کہہ رہا ہوں اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول یہ کہہ رہا ہوں یہ مطلب لیں گے نہیں آپ کہیں گے ان کا ذکر خیر اس لیے حضور جب کہہ رہے تھے کہ دنیا میں جب بھی ایک بندہ بھی موجود ہے اللہ اللہ کرنے والا یعنی اللہ کا ماننے والا اس کی عبادت کرنے والا ورنہ اگر آپ والا میں مطلب مانوں تو دنیا میں کوئی عدیس کی کتاب لائے نا جس میں نبی علیہ السلام نے صرف اللہ کے ورد اور اس کا تسبیح کھیچنے کا حکم دیا ہو آپ کا تو میشہ ذکر ملتا ہے تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر یا تیتیس دفعہ اللہ اکبر سو کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شئین قدیر بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دوں لا حول ولا قوت الا باللہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ فرشتوں کی تسبیحات تو میں بتاتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رکو اور سجدے کی تسبیحات مسلم شریف میں اور ترمزی میں آئیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی مجھے آپ کو ایک ذکر بتائیں بھی تو زینہ کوئی شیع کٹ کے لے آو پھر میرے تو اعتراض کرو یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے لفظ کی توہین کر دی ہے اللہ کا نام پرفیکٹ ہے اپنی جگہ لیکن ایٹریبیوٹس کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے گا یہ تھا اس کے علاوہ بے شماہ نظریات میں اہل سنت وال جماعت بریکن میں لگنا چاہیے دیوبند کے منر سے منعرف ہوں میں منعرف نہیں ہوں بلکہ میں آپ کے عقیدوں کو سنیت کے لیے زہر قاتل سمجھتا ہوں آپ کے عقیدے وہ ہیں جو 1867 میں دیوبند مدرسے میں بنائے گئے اور آپ کے جو مخالفین ہیں وہ ہیں جن کے 1896 میں منظور الاسلام بریلی شریف میں بنائے گئے جو بنش شریف اور بریلی شریف کیا ایسا مفسد شخص اہل سنت وال جماعت سے خارج نہیں ہے جی میں بھی کہتا ہوں کہ وہ اہل سنت وال جماعت جس کو آپ کلیم کرتے ہیں اس سے تو میں خارج ہوں رہ گی وہ سنیت جو کتابوں میں ہے جو بخاری مسلم میں ہے اس سے بھی بڑھ کر قرآن اس سے میں آپ کو خارج کرتا ہوں دلائل کی بنیاد میں نوٹ مرزا جلمی کی گستاکیوں کے کلیپ اس کے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہیں اس کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں سائل کوئی پاکستان کا لی ہے پورے انڈی ہیچ کوئی سائل نہیں لے بایٹا سوال کرنے اور پھر انہوں نے جواب میں کہا ہے کہ جی وہ گمراہ ہے خارج ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ آپ کا بلا کرے میں تو کہتا ہوں منظر الاسلام بریلی سے بھی آنا چاہیے پتواہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں آپ لوگ یوٹیوب پر خود جج کر لیں گے کوئی کیا کہتا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یقین کریں میں کہا ہمارے مخالفین سے ہمارا خون بڑتا ہی ہے الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد